چار سو چھالیس میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیک سلجوکی نے سلجوک سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو تو اس نے ایک تیر لیا کہا یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرا پیرہ دینے کے لیے تیار ہو میرے پاس اتنی طاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاقہ تو عرب دھل چکے تھے چھے سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بے ایک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استعقام بخشت شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے شام سے ان سارے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پربردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد مدد کے لیے بھیجا تو وہاں اس نے اللہ الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت اب انہوں عباس کے مصر ایک چھوٹی سی ترگوں کی سلطنت تو بلہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلائے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالبہ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تو غرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست دو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی پھر اس نبنہ تعریف کر آئے میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گا تم نے میرے پر عزام کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو گا کہنے کہا کر لوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے اس تغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے دیں ان کیاں یہ بیعت ہونے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ تغرر بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھا اور کھڑا ہو گئے ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے 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 کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا گیا افریقہ پر یورپ پر ایشیا پر پھر اس کی آنگ کھل گئی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکاں میں دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت سندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا اب وہ تبلیغ کے ساتھ